سلام صبح و خیر دوستو یہ ہماری آج آگرہ کی آخری صبح ہے اور ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہو کر صبح کے ساڑھے چار بج رہے ہیں میں روانہ ہونے والا ہوں دلی کی طرف اور یہ حضرت رزوی صاحب انہوں نے چائے پہ انوائٹ کیا ہے چائے پہ چائے کی دعوت دی ہے اور یہ مسجد کے بانگی بھی ہے بانگی صاحب ہیں یہ تو ابھی بس ان کے ساتھ چائے ختم کر کے ہم چل پڑے ہیں دلی کی طرف اور ٹیکسی لے لی ہے اور جو یہ نیا ہائیوے ہے ایکسپریس وے یمونہ ایکسپریس وے اس کے وسیلے سے منزل کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں اور منزل خوبصورت ہے اور راستہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اب کچھ ہی دیر میں تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے میں دلی میں ہم پہنچ جائیں گے اور ہماری جو منزل ہے آج کی وہ ہے زیارت شہید رابع علیہ الرحمنہ کی جو کی دلی میں کشمیری گیٹ پرانی دلی میں واقعہ ہے اور انشاءاللہ ہم خدا سے دعا کریں گے کہ ہماری ان زیارتوں کو قبول فرمائے میں آگرہ پہلے بھی آیا ہوں اور اس سے پہلے بار جب میں دو سال پہلے آیا تھا تو میں نے آگرہ سے جب دلی کا دلی کے جانب سفر گیا تھا تو میں نے ٹرین یوز کی تھی انٹر سٹی ایکسپریس بٹ اس وقت میں نے سوچا کہ کچھ نیا ایکسپریئنس کیا جائے تو سوچا کہ روڈ سے بائی روڈ جائے جائے اور یہ آئی وے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی کمفرڈبل ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب پہنچ گئے دلی اور ابھی ہم پہنچ گئے ہیں نظام الدین سرائے کالے خواہ پہ ڈرائیور نے ہمیں چھوڑ دیا اور یہاں سے حضرت نظام الدین میٹرو سٹیشن کے تھرو ہم جائیں گے ٹورڈز کشمیری گیٹ سٹیشن کشمیری گیٹ میٹرو سٹیشن دلی کی میٹرو میں کہوں گا بہت ہی سہولت ہے اس سے بہت اچھی کنیکٹیوٹی ہے اور اتنا آرام دے سفر ہے ذرا بھی تھکان نہیں اور اتنا well penetrated ہے پورے شہر میں یہ کہ آپ without private vehicle کے آپ آرام سے بڑے سکون سے پورے دلی کو آپ ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جا سکتے ہیں حالانکہ یہ آٹھ سے چودہ کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا سرائے کالے خان سے کشمیری گیٹ بٹ اتنا اچھا سفر تھا یہ میٹرو میں کہ ذرا بھی پتا ہی نہیں چلا اور گرمیوں میں خاص طور پر باہر پیتالیج ڈگری ہو رہا ہے لون چل رہی ہے لیکن میٹرو میں ذرا بھی پتا نہیں چلا اتنا آسانی سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ پہنچ گئے اور مناظر بھی باہر کے بہت سبزوار اور بہت خوشنما ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹرو کھیتوں کے درمیان گزر رہی ہے ایسا شاید آپ کو دلی میں ہی دیکھنے ملے گا کہ ایک طرف آبادی اور ایک شہر کے دوسرے کونے میں خیت کھلیان اگدم دہاج جیسا ماحول اور یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں سنجیل ایک جو کی ایک جھیل ہے چھوٹی سی اور اس کا لطف اٹھا دے ہوئے ہم انشاءاللہ خوشی دیر میں پہنچ جائیں گے زیارت پہ شہید رابعہ رحمہ کی اور اسٹیشن آ چکا ہے ہمارا کشمیری گیٹ اور اسٹیشن سے نکل کے پھر پتا کریں گے کہ کیسے پہنچنا ہے حالانکہ پرانی دلی کی گلیاں بڑی تنگ ہوتی ہیں یہ کشمیری گیٹ ہے لاہوری اٹو کا بنایا ہوا اور ابھی کچھ چائے اور ناشتہ کر کے تھوڑی طاقت آ جائے تاکہ باہر بہت گرم ہے محول دھوپ کے بھبکارے ہیں گرم ہوا کے بھبکارے ہیں دھوپ اتنی تیز ہے کہ سر گھومنے لگے اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں پنجے شریف درگاہ انجومن حسینی قرآنی حقائق کی روشنی میں راہ خدا میں شہید ہونے والے مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک جلیل و قدر بزرگ حضرت شہید راب علیہ الرحمہ تھے جن کا مزار مبارک درگاہ پنجہ شریف کشمیری گیڑ دہلی میں واقعہ ہے شہید کا نام مرزا احمد تھا تخلص کامل اور لقب شہید رابع قرار پایا گیا جس سے آپ مشہور ہوئے آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی مرزا انایت احمد تھا جو کشمیر کے رہنے والد ہے آپ نے علوم دین و دنیا کی تعلیم اپنے زمانے کے مشاہر اساتذہ سے پائی علم طب میں مہارت اپنے دور کے طبیب حاجی حکیم شریف خان دہلوی کی شاگردی میں حاصل کی اور آپ کی سب سے پہلی تصنیف علم طب ہی کی اسے متعلق رکھتی ہے علوم دین میں مولانا سید رحم علی مرہوم و مغفور مصنف خطاب بدر الدجا سے شرف تلمس تھا جو اچھے میاں برادر محمد شاہ بادشاہ دہلی کے استاد بھی تھے تبابت کے ساتھ درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف آپ کا محبوب مجھولہ تھا فق و قلام حدیث و رجال اور فلسفہ و تاریخ کے مختلف موضوعات پر آپ کی 68 کتابوں کا ہمیں علم ہے آپ کی سب سے مشہور تصنیف نزہ اسناح شریعہ ہے جو بارہ جلدوں پر مشتلق ہے اور توفہ اسناح شریعہ کا جواب ہے اس کتاب میں اقائد اسناح شریعہ کو بڑے مدلل اور مستحکم انداز میں پیش کیا گیا تھا شہید رابے کی اس تصنیف کا اتنا شہرا ہوا کہ خود شاہ عبدالعزیز دہلوی نے حکیم شریف خان سے فرمائش کر کے اپنے مطالعے کے لیے اس کا نسکہ حاصل کیا اس کی کچھ جلدوں کا اردو ترجمہ حدیہ اسناح شریعہ کے نام سے شائعہ ہو چکا ہے مگر وہ ابھی دستیاب نہیں آپ کے شاگرد مرزا امیر علی مرہوم کے بیان کے مطابق جھجر جو ہریانہ کا ایک علاقہ ہے وہاں کے بادشاہ کے رکھتے تھے اور جنہیں آپ کی علمی قاوش اور سرات مستقیم کے مطلع شیعوں کے لیے حقائق کے چراغ روشن کرنے کی تدبیر اچھی نہ لگتی تھی اس ذہنی مریض نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف تدبیر کی جب کامیابی نہ ملی تو جسمانی مریض بھی بن گیا بادشاہ سے گزارش کی کہ آپ علاج کے لیے آئیں بادشاہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کی فلاح مریض کا علاج کر دیں آپ نے پہلے تو انکار کیا لیکن جب تقاضہ اور اسرار بڑھا تو آپ مجبور ہو کر سفر پر آمادہ ہو گئے جاتے وقت فرماتے تھے گالباً مجھے اس سفر میں دائی اجل کو لبیق کہنا پڑے چنانچہ وہی ہوا اور ذہنی مریض نے جو بغز حسد کی آگ میں جل رہا تھا آپ کو زہر دے کر اپنے لیے آتش جہنم کو یقین بنا لیا یہ سانحہ 1225 ہجری میں واقعہ ہوا درگاہ میں جو پنجے کے نشان ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابو طالب علیہ السلام کی انگوشت حائے مبارک سے منصوب ہے اس اعدبار سے اس جگہ کا نام درگاہ پنجہ شریف قرار